ہمارے تقریروں پر مشاعروں کی طرح دات دینے کا رواج نہیں ہے ورنہ ان کے ہر دو منٹ میں انہوں نے یقیناً بہت سے ایسی باتیں کہیں جس پر بے اختیار دات دینے کو جی چاہ رہا تھا اور مزید کی بات یہ کہ انہوں نے اتنی شہر حاصل تقریر کی اپنے ہندوستان اور پاکستان کے مسائل کو عالمی مسائل سے انٹرنیشنل ایشو اس سے جوڑ کر دیکھا اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں انہوں نے پوری کتاب پڑھ کر کی ہے میں ان کو جانتا ہوں وہ اتنی اچھی تقریر اس وقت بھی کر سکتے تھے کہ وہ کتاب پڑھے بغیر جب یہاں آتے ہو تو اب ہمارے ایک ہمارے مقرر چھوڑ گئے ہیں جن کا نام یہاں کسی وجہ سے نہیں آسکا اب اس کا خیال میں تیروز اشرف صاحب نے دلایا ایک جنرلسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں آفتاب عالم صاحب میں ان سے گزارش کروں گا اچھا وہ نہیں بولنا چاہتے ہیں دیکھئے سرفراہ صاحب کی تقریر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے تو اب میں خود ہمارے جاوید آنم صاحب موڈریٹر آپ ہیں اگر آپ سمپ کرنا چاہیں تو یار موسٹ ویلکم تشریف لائک نہیں ہمارے سر فیروز صاحب فیجی صاحب اور ہمارے دوست دس سال کے بعد میں آج میں میری ملاقات ہوگی وزی اددین صاحب اور سرفراہ جارجو صاحب اور ہمارے ساتھیوں لگ بگ ایک سال پہلے پاکستان نامہ جب ہندی میں پبلش ہونے والی تھی تو اکثر ملاقات تو ہوتی رہتی ہے فیروز صاحب سے گائے بگائے پروگرام میں اور ممبئی انڈورسٹی میں تو انہوں نے کہا کہ پستک آنے والی ہے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جائے تو اس کے بعد میں ہم لوگ یہ ہے تو جب ہندی کی پستک آ گئی اور اس کی سمیقچھا ہم نے کی تھی وہ کئی انٹرنیٹ چینل پہ اور کئی نیوز پیپر پترکاؤں میں چھپی اور اس کا اتنا بڑھیا ریسپونس ملا بہت سارے لوگوں نے تو ان کو فون کرنے کے مطلب مجھے فون کیا کہ ان کا نمبر اگرہ کہاں سے ملے گا پتا کہاں سے ملے گا امریکی دوتاوات سے بھی فون ہے میں نے سر کو بتایا کہ ایسی سی جگہ پہ پستک آپ کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے دیکھیں آپ بات کر لیجئے اور کچھ پستک وکریتا کو بھی دے دیجئے تو اس کا نتیجہ بات میں یہ ہوا کہ لوگوں نے پھر کہا کہ جب ہندی میں آ گئی ہے اتنا بڑی ریسپونس ہے تو اردو میں بھی آنی چاہیے کیوں نہیں آئے ہم نے بھی کہا کہ سر اس کو اردو میں لائیے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ لگ بگ ایک سال کے بعد میں یہ آج اردو میں بھی آ گئی ہے اور ہندی سے زیادہ زخیم ہے اردو میں اب پتہ نے اس میں زیادہ ہے کہ کم ہے وہی چیزیں ہیں میں ابھی دیکھ نہیں پایا ہوں لیکن میں اس بات کر مجھے بڑا اشرج ہوتا ہے میں بھی لکھتا ہوں میں بھی پترکاریتا میں ہوں لیکن آج بھی میں ہر دین ہر ہفتے دو تین آرٹیکل سے زیادہ لکھنے ہی پاتا ہوں لیکن فیروز صاحب کی دعوت دینی چاہیے کہ آج بھی ممبئے کے کئی ہمارا مہانگر وارے ٹائمز میں لگاتا اور کولم آ رہے ہیں چھپ رہا ہے ہمارا مہانگر میں ان کا کولم آتا ہے مسلمانوں کا لیڈر کیوں اس طرح کا اور وہ کئی سو پہ چلا گیا ہے وہ جو سریل چل رہا ہے پتہ نہیں تین سو کے لگ بگ ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آگلے کچھ دنوں میں وہ بھی ایک پستک کے روپ میں آ جائے تو وہ اچھا ہوگا اور میں فرحانہ کو میں کانگریچولیشن کرتا ہوں وہ بارک بات دیتا ہوں میں ایک ہی بار میں ملا ہوں گھر پہ گیا تھا میں ان کے تو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا اتنی گمبیر چرچہ ہو گئی ہے اور لوگوں نے اتنے اچھے سے ساری باتیں کر دی ہے کہ اس کے بعد میں میرا کچھ بھی بولنا مناسب نہیں ہوگا میں فیروز صاحب کو اور فرحانہ دونوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور اگلے بک آنے کا میں انتظار کرتا ہوں خواتین حضرات میں چاہوں گا کہ فیروز اشرف صاحب تشریف لائے ایک مرتبہ پھر وہ آپ کو اپنے کتاب سے ایک بہت اہم حصہ بہت مختصر سنانا چاہتے ہیں غور سے سنیے اور داد دیجئے اس کتاب کا نیچوڑ کیا ہے ہم سے کسی سوال کیا کہ اس کتاب کا نیچوڑ کیا ہے پوری کتابیں کون سائسہ ہے جو آپ سنانا چاہیں گے اپنے لوگوں کو ایک پاکستان میں ایک شاید ہوئے ہیں ابن انشاء ابن انشاء کے جیسی ہستی انڈیا پاکستان میں شاید ہیں بہت کم ہوئی اگارہ جنوری دوشو اٹھتر کو ان کا ادخال ہوا اگر وہ آج ہوتے ہیں تو بھی ان سے منعقاض کرنے میں ہمیں دشوالی ہوتی یہ سردیں پاسپورٹ ریزا و قدم قدم پر دوسری رکابٹوں کے دیوار کب کب نہیں رکا ہے ان سبوں نے اور کب کب ملقات کرنے میں روڑے نہیں اٹکا ہے ابن انشاءوں اور فیروز اشرفوں کے درمیان لیکن ہزار رکابٹوں کے باوجود ہندوستان میں بھی اور ہندی میں بھی ابن انشاء کا کلام دستیاب ہوتا رہا اور اس عظیم شخصیت سے نہ صرف ہم اردو والے بلک ہندی والے بھی محفوظ ہوتے رہے ہیں اب ان کا ایک چھوٹا سا چار لائم کا سنا کے لکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے چکڑے لکھا ملک ہے یہ پاکستان ہے یہ کونسا ملک ہے یہ پاکستان ہے اس میں پاکستانی قوم رہتی ہوگی اس میں پنجابی قوم رہتی ہوگی اس پر بنگالی قوم رہتی ہوگی لیکن پنجابی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں بنگالی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں سندھی تو ہندوستان میں بھی رہتے ہیں پھر یہ ملک کیوں خ saving خرافی گفتہ خودitchہ آئندہ ہی بنایگے خیفہ معلومہ میں منظورتا ہے میں شکریٹ سوٹا کے پاس ایمو جسی ہندو کم کمیدا پاکستان ہماری کراظی تل رہو جنہ 65 کی سلیت نے پاکستان St. Patrick's High School in the same time as Parviyaz Musharraf was there. I had a few comments on what I've stayed in Karachi for over I was a small boy when the partition took a year and a half but a little later I got to know this gentleman you talked of resistance to Biharis I've seen resistance to Bihari and the UPites since 1950 when I could discern previously they were called Mohajars Then, later on, as in a deriding form, they were called Panhagirs. And the problem is Karachi is because of the resistance that Altaf Hohner had to form a separate party. So the resistance to there was since then, you know. That's one. Number two, I was quite touched by Dr. Kulkarni's talk, which is I feel very strongly because I'm a strong proponent of friendship between India and Pakistan because I have very good friends there, مجھے ایسی طرح کے لئے بچے اور تن پرسندہ پرسندہ کسٹ و ملتا ہے ہم آپ کی طرف ٹھیکٹی اور ٹھیکٹی کسٹی تک ہوتا ہے کسٹرہ فکرسندہ میں ناڑی پاکستان ہوتا ہے میں اگرام کرنے مارد ٹھیکٹی کسٹرہ میں اچھیک ہوتا میں ایک بطلب فرانت پاکستان پادر سارتی کی وقت حیقاکشنر اور اگرام کرنے کے ساتھ ایک ساتھ چیزیں کسٹرہ 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 نہیں تکیم کسٹرہ کہ it up in your book and then you said that you talked about the common man I have seen the common man I have seen pathan's rolling things one people you forgot to mention who are laborers and watchmen is Makhrani's from Balochistan they are also there and there used to be a beautiful program which is to deal with this in the radio called Mein Dekhta Chala Gaya who used to interview the people at the gutter level if I might use the term اور وہ ستحدي дост امرت اور اس آپ ح personajes کو جن کے بارے بودوں جوится وای جب وای میں آپ کئے구� satisfies کپی کسی سے رہا... میں کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں جو میں نے باتیں آپ کی سنی مجھے ایسا لگا کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور مجھے لگا کہ پاکستان اور ہندوستان کی محبتوں پر تعلق چڑھا ہوا ہے اور وہ تعلق ہے کشمیر کا کشمیر کا تعلق آپ کھولئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بورڈر بلکل بیجا نظر آئیں گے کشمیر کو کشمیریوں کو ایک دوسرے سے ملنے دیجئے اس بورڈر کو آپ ہٹا دیجئے جب کشمیری آپ اس میں ملیں گے کشمیریوں میں محبت ہوگی تو یہ دو بچے جو لڑ رہے ہیں پاکستان اور انڈیا اس کھلونے کے لیے جس کا نام کشمیر ہے اس کھلونے کو جب یہ دونوں مشترکہ سمجھیں گے تو تب آپ کے رستے کھل جائیں گے تب تک میرے خیال میں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ بہت مبارک ہو آپ کو بہت مبارک ہو بہت اچھی کتاب ہے آپ نے لکھی اور جتنے لوگ میں نے یہاں سنے مجھے بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کر اور ایک میرے ذہن کے دریچے کھل گئے اور امید کرتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے آپ مختلف انداز سے سوچیں گے کشمیر میں بھی بالکل ویسا ہے کہ ہمارے بھائی اس پار ہیں آدھے پہ پاکستان کا قبضہ ہے آدھے پہ کشمیر کا قبضہ ہے دیواریں بیچ میں کھڑی کر دی گئی ہیں ان دیواروں کو توڑ دیجئے آپ کے درمیان کے دیواریں توڑی آئیں گی بہت بہت شکریہ خواتین حضرات ایک بہت ہی سنگین اور سنسٹیف مسئلے کی طرف ہمارے کشمیری بھائی نے توجہ دلائی یقیناً کشمیر کھلونا نہیں ہے جس کو بانٹ لیا جائے یا جس کی تقسیم کر لی جائے یا جس کو ایکشینج کر لیا جائے اس تالے میں بہت زنگ لگا ہوا ہے اس کی چاوی میں بھی بہت زنگ لگا ہوا ہے یہ بہت مشکل اور کامپلیکیٹڈ ایشو ہے جس پر یقیناً غور کیا جانا چاہیے سرفراز آرگئے ساتھ نے پہلی مرتبہ اس بحث میں اس کو شامل کیا پھر آپ نے گفتگو کی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جاوید آنن صاحب اس کو سمپ کریں تشریف لائیے یہ جو سرخی میں نیچے لکھا ہوا ہے بیونڈ بورڈرز تو کچھ ایسا ہوا کہ آج کا پینل ڈسکشن آن انڈو پاک ایمیٹی اور بک ریلیز اور بک کے اوپر ڈسکشن ان کے بیچ میں بھی بورڈر رکھنا ممکن نہیں تھا اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت اگر کسی نے دیا تو سرفراز آرزو صاحب نے جو جیسا کہ آپ نے کہا نا کتاب پڑھے بغیر بھی تقریر کر سکتے تھے مگر ایسا لگا کہ پڑھا ہو مجھے اس میں ایسا بھی لگا کہ انہوں نے ایک جو بات کہی اپنے بات کو کانٹرڈکٹ کر دی اور یہ میں شکایتہ نہیں کر رہا ہوں یہ تعریف کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے ہندوستان پاکستان کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہے آپ سے پہلے کئی سارے لوگوں نے انکلوڈنگ می کہ ہم ایک ہی جیسے ہیں اور یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے میوزک بھی ہے کلچر بھی ہے وغیرہ وغیرہ آپ نے ہارڈ فیکٹس آف لائف کی طرف توجہ دلائی اور اس کو بھولنا جو تو نہیں چاہیے کیونکہ کہ ایسا بھی ایسا پارٹ آف ریالیٹی عدوانی صاحب یو میڈا مینشن کی دی فارمڈ ڈیپلومیٹ میسٹر پارسارتی ٹوڈیو ٹری از اگو دی آباؤڈ بائیس ان دی ٹیکس بکس ان پاکستان یہ تو تین سال کی بات پہلے کی بات ہوئی ابھی ایک مہنہ پہلے مئی کے مہنے میں جنہ انسٹیٹوٹ رن بائی اور ہیڈڈ بائی شری رحمان نے ایک پوری سٹڈی رکھالی ہے بچھو پبلشش نار میکیزین سینگ ہاؤ ڈیسپائٹ اچینج اینڈ ایڈکیشنل پولیسی وہ یہ ٹیرریزم کے سوال کو لے کے دہشتگردی کے سوال کو لے کے کہ ہماری کتابوں میں انتہا پسندی جو پڑھے جا رہی ہے and the American pressure on that تو اس سے review on textbooks تو اس میں صرف انتہا پسندی نہیں اس کے ساتھ ساتھ hatred prejudice وغیرہ کے بھی سوال and the summary of that survey is کہ جہاد کے بارے میں تو تھوڑا بھی ڈیلیوشن ہوا ہے کہ نہیں صاحب جہاد کا مطلب سے یہ ہوتا ہے اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے مگر ابھی بھی وہاں پہ bias اور جو ہے تو ایک طرح سے کہیں تو hatred against Hindus and Hinduism آج بھی کتابوں میں قائم ہے these are mainstream books these are not just something that they are taught in madarsas اسی طرح ہمارے یہاں بھی problems ہیں اور اگر ہم problems کی بات کرنا چاہیں تو انگلے تین گھنٹے اس کی بات کر سکتے ہیں اور اگر جو ہے تو ہم جو تو good vibes کی بات کرنا چاہیں تو اس کی طرح بھی بات کر سکتے ہیں i think you put it very well by saying that ہم سب ایک لیول پہ contribute کر سکتے ہیں اس پروسس انڈو پاک ایمیٹی میں کی refuse to hit اپنے لیول پہ کم سکتے ہیں مگر مشروع کر لے تو جو ہے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے وقت کافی ہو گیا ہے تو مجھے پتا نہیں اور کتنا وقت ہے اس لئے میں بات یہیں پہ ختم کرنا چاہوں گا سر فراز صاحب نے یہ کہا کیا کہ ہم مایوز ناومید ہیں یا مایوز نہیں یا کہ اس کا الٹا مایوز ہیں ناومید نہیں ناومید تو نہیں مگر تھوڑا میری رائے میں میری گزارش ہے کہ آپ اس سے تھوڑا آگے بڑھیں کہ دیکھیں برلین وال گرنے جب گری اس سے کتنے پہلے کس نے پیشن گوئی کی تھی کس نے پہلے کہ ایک دن یہ دیوال گرے گی مگر وہ دیوال گری اور ایسا نہیں کہ اس سے دس سال پہلے اور بیس سال پہلے لوگوں پتا چل گیا دا دیوال گری تھی تو اگر برلین کی دیوال گر سکتی تو یہاں کی دیوال بھی ایک نا ایک دن گرے گی اور یہ ہماری مجبوری ہے we cannot but break that wall sooner or later the sooner the better اب اس کے اوپر جو ہے تو کئی سارے یشوز ہیں اپنا اپنا دیکھنے کا طریقہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف یہ بھی بات سے یہ ہے کہ کشویر کا پرابلم جب تک حل نہیں ہوا تب تک جو تو that's kind of the core issue without that nothing can move دوسرے طرف یہ بھی باتیں ہوتے ہیں کہ اگر وہی لے کے بیٹھ جائیں گے تو پھر گاڑی آگے نہیں بڑھے گی پہلے ماحول پیدا کیجئے دیکھ دوسرے پیدا کیجئے لیٹسے پیدا کیجئے لیٹسے گوڈ وائپس فلو لیٹسے کارا یہاں کی شکر وہاں کا کیا آپ بولتے ہیں کون کہہ رہا تھا کسی نے مجھے کیا تھا کسی نے مجھے کیا تھا I think we'll stop at that basically تو یہ کہ تاریخ سے بھی ہم جو ہے تو تھوڑا کچھ اس سے سیکھیں might be a big word اس کا ساہارا لیں کہ اگر وہاں پہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے تو یہاں پہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور انشاءاللہ وہ کشمیر کا problem بھی حل کا ایک قصہ ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ thank you very much